اسلام علیکم سٹچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو اپنے طریقے سے بین بنانا بتائیں گے کیسے آپ نے ریشمی کپڑوں کے اوپر بین لگانا ہے تو یہ ہم نے ایک نیک کی کٹنگ کی ہے اور اس کو ہم نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے درمیان سے بھی ہم نے کٹنگ کی ہے اس پر آپ کو مکمل آج ہم پائپنگ لگانے کا بھی طریقہ بتائیں گے تو گھلے کے انسات آپ پائپنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریپ والا کپڑا لینا ہوگا جو کہ صحیح ایکسپرٹ درزی یہی ریپ والا کپڑا ایسے ہی یوز کرتے ہیں تو آپ نے گھلے کی جو فرنٹ سائیڈ ہے جو کمیز کی جو سیدھی سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کپڑا رکھنا ہے اور اس کپڑے کو جیسے جیسے آپ جس طرح سے آپ کے نیک کی شیپ ہے اسی طرح سے آپ نے کپڑے کو موڑتے جانا ہے اور اسی انداز سے آپ نے اس کو اوپر سلائل لگاتے جانا ہے اور سلائل لگانے کے لیے آپ نے پیپر پٹی جو ہوگی آپ کی پیپر پٹی کے اوپر بلکل ساتھ ساتھ کر کے آپ نے سلائل لگانی ہے جتنی آپ موٹی پائپنگ رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ سلائل لگائیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی ہم نے بہت باریک سی پائپنگ رکھنی تھی اس لیے ہم نے بہت کم کم پیپر پٹی کے اوپر سلائل لگائی ہے تاکہ ہماری پائپنگ بھی باریک سی آئے تو اس طرح سے آپ اپنے جو آپ کی جو ریشمی ڈریسز ہوتے ہیں ان پہ آپ پائپنگ کر کے تو کپڑے کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو بین ہے وہ بنائیں گے بین کے لیے آج ہم آپ کو دبل بین بنانا بتائیں گے کیسے آپ نے بین بنانا اس کے ہم نے ورد جو ہے وہ ٹوٹل ہم نے ٹو انچیز لی تھی اس کو موڑ کے یہ ون انچیز کی ورد رہ گئی ہے اور اس کے ہم نے لیندھ ففٹین انچیز رکھی ہے ہاف بین ہوگا اور یہ دیکھیں ہم نے جو صحیح سے سٹف پیپر پٹی ہوتی ہے جو کہ جسے بکرم بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنٹس کی کپڑوں پر یوز ہوتی ہے وہ پیپر پٹی آپ یوز کریں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ڈبل کر کے لگائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ صحیح سے آپ کا جو بین ہے وہ لگے گا آگے والی سائٹ آپ اس کو گولائی میں اس طرح سے کٹ کر لیں پہلے نشان لگا لیں آپ چوک کی مدد سے پینسل کی مدد سے اس کے بعد آپ اس طرح سے کٹ کر لیں ڈبل بین لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بین مڑتا نہیں ہے اور کافی عرصے تک بالکل اچھے طریقے سے رہتا ہے جو ایکسپرٹ درزی ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے جو گرلز کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بین وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک بین ہم نے دونوں کو الگ الگ کر کے کٹ کر لیا ہے درمیان سے جہاں پہ ہم نے فولڈ کیا تھا اور اس کے بعد آپ دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں جس کپڑے کے اوپر آپ نے لگانا ہے وہ تھوڑا سا بین سے تھوڑا سا چوڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے ڈبل کپڑا جو ہے وہ اس کو موڑ کے اس کے اوپر ہم نے بین رکھا ہے ڈبل بین اس کو ہم نے سپکایا ہے یہاں پہ ہم نے سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد فالتو کپڑے کو ہم نے کٹ کیا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے صحیح سے یہ بین آیا ہے آپ اس کو صحیح سے سیدھا کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پر آئیزن کی مدد سے اس کو پریس کر لیں اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تو اس کا کیا میتڈ ہوگا اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو درمیان میں یہ آتا ہے نشان یہاں پہ آپ کٹ کا نشان لگا لیں کٹ کا نشان لگانے کے بعد اب یہ جو چیز ہے یہ ہماری یہاں پر آنی چاہیے کمیز کو اس کی بیک سائیڈ کو فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھیں جہاں آپ کا بین ہے بلکل پیپر پٹی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ کمیز کے نیچے آنی چاہیے کپڑا نہیں بلکہ جو پیپر پٹی ہے وہ اس کے اوپر آپ نے ساست کر کے تو سلائل لگانی ہے درمیان سے ہم نے سلائل لگانی سٹارٹ کی ہے اور انڈ تک سلائل لگائی ہے اسی طرح سے ہم دوسری طرح بھی اسی طرح سے سلائل لگائیں گے دوسری سائیڈ یعنی ایک کنارے سے ہم سلائل لگائیں کیونکہ یہ بلکل پرفیکٹ ایک جگہ پر آ چکا ہے اب اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ پر بھی سلائل لگاتے ہوئے بلکل درمیان تک لے آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بین لگا لیا اور یہ ہماری پائپنگ اور یہ درمیان میں ہم نے جو ہے بٹن بھی یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل برابر آیا ہے دونوں سائیڈ پر یہ بین یہ بٹن دیکھیں ہم نے خود اپنے ہینڈ میٹ جو ہے وہ بٹن بنائی جو ہینڈ میٹ بٹن ہوتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو ہم نے دوسرے بٹن یوز نہیں کیے بلکہ ہینڈ میٹ بٹن بنائی ہیں تو یہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہمارا دبل ہاف بین پسند آیا ہوگا بلکل نیو سٹائل میں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں